السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جناب یہاں پہ بلوڈ کا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں میں نے بنا رہے ہوں آملیٹ اور آملیٹ جو ہے میں نے آج کافی دن بعد جو گے اس طرح کا یہ آملیٹ بنایا ہے سمپل سا اس میں سے نمک اور ثابت پنچ دال کے میں نے آملیٹ بنایا ہے یہ آملیٹ میں بنا رہی تھی تو مجھے کافی زیادہ پاکستان کی یاد آ رہی تھی خیال آ رہا تھا کہ ہم بچپن میں کس طرح سے یہ انڈا کھاتے تھے اور ہنسی بھی آ رہی تھی مجھے اچھے میں کیسے کھاتی تھی کہ میں جو ہے نا ایک نوالے کے انڈا انڈا لیتی تھی بریڈ میں اور ساتھ میں جو ہے چائے کے انڈا ڈیپ کر کے جو میں کھاتی تھی تو بچ مجھے وہ سب چیزیں دے سوچنے کے بعد کافی زیادہ ہنسی آ رہی تھی لیکن کیا ہے بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے آج کے دن کی پلانن میں نے پہلے سے کر لیتی آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پلانن کے ساتھ کام کرتی ہوں ہر دن کو ایسے ہی میں گزارتی ہوں تو بھائی سب سے پہلے جو ہے میں نے آج سوچا کہ آج میری جو ریسیپی کی چمی میں بناوں گی تو میں اس کی بناوں گی فیترچوینو الٹریڈو پاس تا تو اس کے لیے جو کہاں میں نے چکن کو مرینیشن کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو میں اسے مسالہ لگا کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں میں نے پی سی بھی لار مرچیں کٹی بھی لار مرچیں نمک اور اس میں ساتھ میں جو ہے ایڈرس لسن کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کر رہا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے لیسن پاورڈر بھی ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں پی سی بھی کالی مرچیں بھی ایڈ کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے میں نے اس میں فوٹ کلر دال دیا تھا جو ہم زدے کے کلر دالتے ہیں ساتھ ہی جو ہے میں نے اس میں سویا سورس ڈال دیا تھا ساتھ ہی جو ہے میں نے دو چمجے بڑے والے پر کے جو ہے میں نے دیڈیڈال کے اسی بیٹ کر لیا تکچی طریقے سے میس کرنے کے بعد چکن کو اس کے میری نیٹ کر کے کور کر کے پھر اس میں رہ دیا تھا کم سے کم اس میں تین گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کا ٹائم دوں گی اور یہاں پر دیکھیں جی میں نے پودوں کو دیا ہے پانی کیونکہ یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں میں کہ ہر تین سے چار دن بعد اپنے ان پلانس کو پانی دیتی ہوں کیونکہ یہ اندور پلانس ہیں تو ان کو دیلی پانی نہیں دے سکتی اس لیے میں انہیں دو سے تین دن بعد پانی دیتی ہوں تو جناب آپ نے میرا جو ہے ٹائٹلز تو پڑی لیا ہوگا تو میں یہاں پر جو ہے ان سوفا کی جو کیلینن کیلئے سفائی کا جو میں مکچرز تیار کر رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا گا میں نے یہاں پر جو ہے دو گلاس جو ہے پانی دیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے میں نے اس میں شیمپو ایڈ کیا ہے یہاں میں نے ہینڈ واش اس میں ایڈ کر رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میں نے اس میں بیکن سوڈا میتھا سوڈا اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میں اس میں سرکہ ڈال دوں گی سرکہ ڈالنے کے بعد دیکھیں تو کیسے پھولنا شروع ہو گیا ہے اور اسے بعد جو میں اس میں چند ڈراب جو ہیں لیمن کے ڈال دوں گی اور لیمن کا ڈراب ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے اس میں چھاگ بنا لوں گی میں اس کو میس کر لوں گی میس کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں سیف نمک ڈال دوں گی اور نمک ڈالنے کے بعد اسے موچے سے میس کرنے کے بعد ایک بوٹل جو سپری کی بوٹل ہوتی ہے اس میں بھر لوں گی دیکھیں جی جہاں پہ میں نے اس کو فل کر لیا ہے اور اب میں یہاں آگئی ہوں ڈرائن روم میں اور یہاں پہ سوفی کلیننگ کرنے لگ ہوں لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا کے چلوں کہ دیکھیں کس طرح یہاں پہ داکھ بھی لگئے تو بچہ آپ اس کی کلیننگ کرنا شروع کرتے ہیں جب یہ میرا گھر بند ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس میں میسی ہو چکا ہے یہ سوفی تو اس نے یہاں پہ اس کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور بچے والوں گھر میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے اچھا نہیں لگتا کوئی آپ کی سوفی پہ آکے اس طرح بیٹھے باہر سے کوئی مہمان آئے یا آپ خود بھی آج سے بیٹھے گندر سوفوں پہ تو بلکل اچھا نہیں لگتا تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ جو میں نے مکچری بنایا تھا وہ میں نے سپری کر دیا ہے سب جگہ میں اس کا سپری کر رہی ہوں سب سے زیادہ آسان رہنے والا ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ یہ بھئی دھکل لے لیں لیڈ لے لیں اور اس کے اوپر سے آپ کپڑا اس طرح سے باندھیں میں پاس کپڑا نہیں تھا وائٹ تو میں نے اسی طریقے سے اس کو رکھی ساپ کرنا شروع کیا ساتھ ساتھ میں اس کے سپری بھی کرتی جا رہی تھی مزید اور اسی کلینن بھی کرتی جا رہی تھی سوفے تو سب کے گھروں میں ہوتے ہیں اور کپڑے بھی دھول جاتے ہیں اور برتم بھی دھول جاتے ہیں چادر بھی دھول جاتی ہیں پر سوفے کیسے ساپ کریں تو سوفے جو ہے میں نے جس طرح ساپ کیے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے آپ لوگ بھی ضرور ساپ کریے گا اس طرح سے سوفے اور کافی اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں نیت ہو جاتے ہیں بالکل ساپ ستری جگہ پہ بیٹھنا کس کو اچھا نہیں لگتا اور مہمانوں کو بھی ساپ ستری جگہ پہ بیٹھانا چاہیے اور خود بھی ساپ ستری جگہ پہ بیٹھنا چاہیے برخال یہ میرے سوفے جو ہیں ویلویٹ کے سوفے ہیں تو اتنی زیادہ مجھے اس میں مینط نہیں لگی ہے اور میں نے پھر بھی اسے بہت اچھے سے اپنی جان لگا کے اسے صاف کیے ہیں اور دل بڑا خوش ہو رہا تھا جب میں نے اس کی بلکل کلینن کر لی برحال بند گھروں میں بھی سوفے گندے ہوتے ہیں دس آتی رہتی ہے تو اس لیے جو ہے سوفے کی کلینن بھی بہت ضروری ہے تو آپ دیکھیں میں یہاں پہ کپڑا کھول رہی ہوں اور کپڑا دیکھیں کتنا گندہ ہوا ہے کتنا میسی ہوا ہے یہ دیکھے یہ ہے میرے سوفوں کی گند جو مٹی یہ سب اس میں سے نکلی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ شو ضرور کراؤں گی کہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے تو آپ دیکھیں کس طرح اس میں گندگی آئی ہے یہاں پہ دیکھیں میرے سوفے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بالکل نیٹ اور کلینن لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہی اسے پرچیس کر کے لے کر آئی ہیں میں نے سوچا کہ یہاں پہ کارپک بھی بچھا ہے تو میں کیوں نہ کارپک کو بھی ہاتھ کے ہاتھ کلینن چلنے تو جو میں نے مشچز بنایا تھا اسی میں جو ہے میں نے تھوڑا سا جو سرف ڈال دیا اور بس اس میں جو ہے کپڑا ڈال کے اس کا میں نے اچھے سے پہنچا لگایا ہے پورے کارپک کا سرف کا پہنچا لگانے کی بعد پھر میں نے اس دوسرے کپڑے سے اسے پانی سے دھو دھو کے اسے بھی میں نے اچھی طریقے سے اس کا فائنل ہاتھ پھر دیا تھا کیونکہ سرف کا پہنچا تھا پھر باپ میں ساتھا پانی سے بھی اسے دھو کے فائنل ہاتھ کرنا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے سب کلینن ہو چکی ہے اور یہ جو سپرے ہیں میں یہاں پہ یہ سپرے کر رہی ہوں تاکہ اچھی سی اور خوشبو آنے لگے روم تو ساف ہو چکا تھا اور بس یہاں پہ جو ہے میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی یہ اتنا نیٹ اور کلین لگ رہا تھا روم اور بہت کافی دسین سے لگ رہا تھا آپ دے سکتے ہیں روم کی کلینن کے بعد آئیشہ اڑ گئی تھی تو میں نے کہا بہت اچھا ہوا اس تائم جو اٹھی ہیں میری کلینن بھی ہو گئی ہے اور اب یہاں پہ جو ہے آئیشہ کو میں نے ریڈی کیا ہے اور یہاں میں دکھا رہی ہوں آئیشہ کو ان لوگوں کے لئے جو لوگ مجھ سے بولتے ہیں آئیشہ کو دکھاتی نہیں ہے آپ لوگ آئیشہ کو دیکھ لیں پیاری بریفیس کریں گے آپ ماشاءاللہ 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 واو عید ہے کیا اترانہ شروع اترانہ شروع ماشاءاللہ آج تو مارا سمندر جو ہے بڑا کلین نظر آ رہا کتنے کیوٹ لگ رہا دل چاہتا ہے مارا ان درختوں میں جو نا جھولا دالوں اور یہاں پہ جھولا جھولوں آدھا پانی میں آدھا اندر کتنی پیاری جو نا یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے میں آپ کو زنگ کر کے دکھا رہا ہوں سمندر اور ساتھ میں یہاں میں آگئی تھی کچن میں کچن میں آنے کے بعد میں نے آجشہ کے لئے بریٹ فرس بنایا آجشہ کو میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بریٹ فرس بنا بنا کے کھلاتے ہوں تو یہ بھلا جو اوریوز کا جو بریٹ فرس ہے آجشہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں اور بہت زیادہ خیپی ہو کے کھاتی ہیں تو بس یہاں پہ نیم گرم ٹود میں میں نے اس میں یہ ڈال دیا اور اسے مت کر رہا ہوں تھوڑا سا یہ صوفت ہو جائے گا پھر میں یہ آجشہ کو کھلاؤں گی ڈیلی بچوں کو چینج کر کر کے کھلانا چاہیے اور یہاں پہ میں یہی کام کر رہا ہوں کہ آجشہ کو دیلی چینج کر کر کے کھانا پینہ دیتی رہتی ہوں تاکہ آجشہ جو کھائیں واؤو واؤو اللہ خوشی واؤو آجشہ ہپی واؤو تو یمی ماما یہ مجھے پتہ کیا بولتی ہے مامی آجشہ بولو جلدی چھے بول کے دیکھو مامی آجشہ بولو جلدی چھے مامی ابھی تو موڑ میں نہیں مامی آجشہ پیاری بولو مامی ایک ہی بیٹی ہے ماشاللہ سے اور اکھلوٹی ہے تو زیادہ ہی کچھ نہ کرے ہیں ان کے موڑ سے بولتی ہیں بولتی ہیں پر موڑ میں ہوتی ہیں تو جب بولتی ہیں آجشہ پیاری ایسی کرتے ہیں آجشہ پیاری دیکھیں وہاں ان کو اتنا کچھ نظر آرہا ہے یہ صحیح ہے بھائی مجھے یہ بیٹی بیٹی مجھے یہ بیٹی بچہ یہاں بیٹے پیٹے سمندر بھی دیکھتا ہے نظارے بھی کرتے رہو اور ہمیں انجوائے کرتے رہو شام کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں آگئی ہوں کچھن میں یہاں آنے کے بات جو ہے میں نے سب سے پہلے جو جو برطن پڑے ہوتے ہیں وہ میں پہلے واش کرتی ہوں پھر ہی میں کوئی کچھن کا کام اسٹارٹ کرتی ہوں جنب میرے چینل پہ جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ولوگ آپ لوگوں کو مل سکیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں پلیس بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ہم لوگ بہت پینس سے یہ ولوگ بناتے ہیں تو برحال آپ لوگ کی موٹیویشن سے ہمارا اور دل کرتا ہے کہ ہم اپنے ولوگ آپ لوگوں کو اس طرح سے اچھ اچھ سامنے لاتے رہیں تو بس یہاں پہ چکن جو ہے میری نیٹ ہو چکی تھی اسے میں نے نکال لیا تھا موٹیویشن ملتی ہے اور لو تو میڈیویشن فلیم پہ رکھا ہے میں نے اسے اور تقریباً جو ہے میں نے اسے بارہ سے پندرہ ملت میں نے اسے کوک کیا ہے پلٹ کے اچھا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو دیکھیں جی یہاں پہ جو وڈن بوڈ جو ہے کٹن بوڈ جو میں جو ہے اسے آئل لگا رہی ہوں اس کا تو اسپیشل آئل آتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ میں پاس نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے کٹن آئل ڈالا ہے اور اس کو جو ہے میں تشیو پیپر سے جو ہے اس طرح سے سب جگہ لکا رہی ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں جی یہ دیکھیں چکن ہوں ہماری کٹھ ہو رہی ہے اور میں نے اسے کور کر دیا تھا تاکہ یہ اندر سے جو ہے کٹھ ہو جائے اب میں تیار کرنے لگی ہوں الفریڈو پاستے کی وائش ساوچ تو اس لئے میں نے بٹر لیا ہے اور ساتھ میں جب بٹر ملٹ ہو گیا تو اس میں میں نے لیسن جو ہے چاپ کر کے ڈال دیا اسے تھوڑا سا فرائی کیا ہے اور اسے بعد جو ہے میں نے دیر چمچہ جو ہے اس میں میدہ ایڈ کر دیا ہے میدہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے کک کیا ہے تھوڑا چمچہ چلایا ہے جب تک کک بھی خوشبور آ جائے یہ میں کوکن کرنے سے تو نہیں بنا رہی لیکن یہاں پہ جو ہے میں اسے ہوم میٹ جو ہے میدے سے اس طرح بٹر ڈال کے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے دودھ میں اپنے اندازے سے اس میں دال ٹوں گی اور ساتھ میں جو ہے میں نے جو ہے کالی مرچے ڈال ہی ہیں پیچی ہوئی یہ mist حرب ہے یہ میں نے اس میں سپرنکل کر رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے اس میں چیننس نمک ایڈ کر رہا ہے ساتھ ہی جو ہے میں نے اس میں کٹیوی لال مرچے تھوڑی سی آٹ کر رہی ہیں اور یہ کنورک کا کیوب ہے یہ میں نے اس میں ایک توڑ کے ڈال دیا ہے تو بس اسے دالنے کے بعد جو ہے میں اسے اچھی طرح سمس کروں گی بلکل لو فلیم پہ جو ہے میں اسے کوک کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے نمک بھی ایڈ کیا ہے یہاں پہ جو ہے میں نے چیدر چیز کے جو سلائیس ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں دو ایڈ کر دیا ہے بس یہ دو سلائیڈ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے سمجھا چلایا ہے تھوڑا سا میں نے اسے کوک کیا ہے اور اب یہ جو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا پاستہ فیتو چوینہ پاستہ یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بس یہ فیتو چوینہ پاستہ دالنے کے بعد میں نے اچھے اچھی طریقے سے مس کر دیا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے آلیف دالنا بھول گئی تھی تو تھوڑے سے میں نے اس میں آلیف دالے ہیں اور مشروم بھی دال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مشروم کو اسکیپ کر دیا ہے تو بس یہاں پہ یہ ہماری جو یہ وائس ساوٹ پاستہ جو ہے فل تیار ہے یہاں پہ چکن ریڈی ہو چکی تھی اور میں اس کے سلائز کٹ کر رہی تھی تو یہ بازار میں خریفتے کھائیں تو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے اور ویسے بھی نئی پتہ کیا سی بنتی ہے آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں خود رکھ کے بنائیں اور ڈبل ٹیبل بن جاتی ہے کانٹیٹو میں اور بہت مزیدار یہ بنتی ہے اور کافی زیادہ میں نے سنا کہ یہ ایسپنسپ بھی ملتی ہے تو میں نے تو گھر میں سیکھی ہے اور میں گھر میں ہی بنا کے کھاتی ہوں اور یقین کریں کہ مجھے زیادہ تر اپنی گھر کے کھانے ہی پسند ہیں میں بہار کچھ کھاتی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کھا رہی ہوں بائی دی وے مجھے کھانا بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں سی لیے کوکین زیادہ تر اپنے گھر میں کرتی ہوں اب یقین کریں کہ میں اپنے گھر میں جو یہ کھانے بنا کے کھاتی ہوں تو اس لئے مجھے باہر کے کھانے سمجھ نہیں آتے بہر حال یہ جو کیکن جو ہے میں آپ لوگوں سے اپنی ولوگ میں شیئر کرتی ہوں اچھا یہاں دیکھیں دیں یہاں میں نے جو ہے پاسٹا نکال دیا پلکل سوکی سوکی میں نے نہیں بنائی ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے لکوی پاسٹا بھی ہے تب ہی جا کے زیادہ اس کا مزہ آتا ہے بس اس کے اوپر جو ہے میں نے یہ کٹ کیوی چکن رکھ دی ہے اور اب ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھانے لگے ہیں بس ہم لوگوں نے یہی کھانا یہ کافی زیادہ خیوی ہو جاتا ہے تو اس لئے آج کھانے کی کونٹیٹی ہماری اتنی ہے کھانے کے بعد میں اپنی فرینڈ کے ساتھ پانچ ریال والی شاپ پہ آگئی تھی تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ دیکوریشن جو ٹری جو ہے اس میں میر لگا ہوا ہے اور ساتھی کتنی خوبشورت جو ہے سائٹوں سے کام ہوا ہوا ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی بہرحال یہ میں دیکھ رہی تھی اور میری دوست جو ہے ہم لوگ دو رو باتیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایک طرح کی چل رہی آج کل یہ سٹائل چل رہا ہے یہ فرینڈ چلس کا بہرحال ہم کافی دیر تک یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور سلس کر رہے تھے کہ ہم نے کون سی لہنی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار آتی ہیں پھر بار بار نہیں آتی ہیں بہرحال میں یہاں پہ کیوں آئی تھی پانچ چل کی دکان پہ شاپ پہ میں آپ لوگ کو وہ نیچ فلوگ میں بتاؤں گی یہاں پہ جو میں لینے آئی تھی وہ تو مجھے ملا نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ملا بہرحال پھر میں نے دیوتر گھومتی رہی چیزیں دیکھتی رہی اور اسے علاوہ جو ہے یہاں میں کوپیس وغیرہ کی طرف آگئی تھی تو اس کی بھی مجھے ضرورت تھی تو میں نے کہا کہ آج یہ لے کے ہی جاؤں گی یہاں سے تو بس میں وہی دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ کس طرح کی دائری وغیرہ کوپیس وغیرہ آئی ہوئی ہیں تو وہ میں نے لینے تھی تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گا تو میرے چینل کو لائک کر دیں ملتے ہیں پھر نیچ لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ